الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلیٰ رسول اللہ ام آباد خطاب و تحید اس موضوع میں آج ہم دیکھیں گا بیماری کیا بیماری متعدی ہے دیکھیں ذاتی طور پر کسی بیماری میں یہ تصیح نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کی مشیت اللہ کے رادے کے بغیر مریض کو تاندرست میں منتقل ہو جائے مریض سے تاندرست میں منتقل ہو جائے خود ہی اللہ کے مشیت کے بغیر تو ایسی کوئی بیماری نہیں ہے ٹھیک ہے نا ذاتی طور پر کسی بیماری میں یہ تصیح نہیں ہوتی اللہ چاہے گا تو ایسا ہوگا یہی صحیح مسئلہ ہے دوسرا اس میں یہ ہے کہ صرف وہم ہوتا ہے بیماری کسی کو بھی نہیں لگتی یہ بھی ایک رائے ہے اور جو لکھا جاتا ہے وہ ہی ہوتا ہے جب اللہ چاہے تو پھر لگ جائے گی نہ چاہے گا تو نہیں لگے گی تو اگر اللہ چاہے گا تو لگ جائے گی اس میں بہتر یہی ہے کہ بیماری منتقل ہوتی ہے جسے اللہ چاہے سب کو نہیں سب کو نہیں ہوتی جسے اللہ چاہے بیماری متدی پھر ہوگی جب اللہ چاہے گا ٹھیک نا یہ کی دونہ چاہیے دوسرا کسی بھی مخلوق کو مہینے کو دین انسان کو منحوس جاننا یہ اسلامی قائد نہیں ہے اور ان کو منحوس سمجھ کر کسی کام سے رک جانا اور خطرناک بات ہے جیسے اکثر لوگ کسے دنوں میں کوئی کام نہیں کرتے شادی لگا لے اکثر لوگ کئی مہینوں میں شادی نہیں کرتے تو یہ رک جانا یہ اور خطرناک بات ہے کہ منحوس سمجھنے دنوں کو ہفتوں کو مہینوں کو اور اس میں کام کرنے سے رک جانا ہے کہ ویسے بندہ نہیں کر رہا لگ مسئلہ لیکن آپ رک جائیں تو یہ ایک بڑی خطرناک بات ہے یہ چیز انسان کو شرک میں داخل کر سکتی ہے قائد میں سوالیہ نشان پیدا کر سکتی ہے بادشگونی کیا ہے دیکھیں بادشگونی کیا شرک ہے اگر کوئی شخص یہ ذہن رکھے کہ یہ چیزیں بزاتے خود نقصان دینے والی ہیں تو یہ شرک اکبر ہی ہوگا اگر کوئی کہے کہ کالی بلی خود نقصان دیتی ہے تو یہ یہ اولو تو پھر یہ شرک اکبر ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ چیزیں نقصان پنچانے میں سباب ہیں بزاتے خود نقصان ہی دیتی یہ سباب ہیں تو یہ پھر شرک ایسگر ہوگا شرک ایسگر دوسرا مسئلہ اگر ذہن میں وصف سے آ جائیں ایسے ویسے تو وہم ختم کر دیں تو اللہ معاف کرنے والا ہے اگر کوئی وصف سے آ جائیں ذہن میں تو اللہ معاف کرنے والا ہے ذہن میں کوئی بھی وہم آ جانا یا صرف بدسگونی یہ بسگونی نہیں ہے جس کو بسگونی اس کے کام سے حاجس روک دیا تو یقین اس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ اس نے شرک کیا یعنی آپ کا کاروبار کے لیے جا رہے تھے یا منگنی کرنے کے لیے جا رہے تھے یا گاڑی خریدنے کے لیے جا رہے تھے کالا کتہ یا بلی آپ نے دیکھ لی ہے کالا بلہ کتہ کوئی بھی ایسی چیز آپ نے دیکھ لی آپ نے یہاں سے نحوست لے لی بسگونی لے لی بدفالی لے لی وہ کام کیے بغیر آپ گھر میں واپس آگے تو آپ نے شرک کیا شرک کر تک آپ کیا اب کفارہ کیا آگا سچی توبہ باقی مزید انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں آگے بھی دیکھیں گے